ذکر نہیں کرنا چاہیے بیان کے درمیان اور اگر یہ جیب میں رکھ لیں آپ اس کو اب یہ حضرت مجدد کی بات بتاتا ہوں اس کو جیب میں رکھ لیں بیٹا چاہنا مان لو کاؤنٹر ہے نا ہاں ہاں تجبیح ہوئی نا حضرت مجدد سے بڑھ کر عقل نہیں ہے اب لوگوں کی دیکھو بھئی یہ فرض کریں کہ میں اثر میں بیان کر رہا ہوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے میں ان کو نہیں کہتا یہاں تو مجموعہ ہی سب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ اصلاح کے لیے اب اس پر میں نہ کہوں گا میں خائن ہو جاؤں گا نہ مانے وہ الگ بات ہے اس وقت تو فوراً عمل کرنا چاہیے جھجک نہیں کرنا چاہیے میرا ذکر رہ جائے گا یہ ذکر نہیں ہو رہا یہ ذکر نہیں ہو یہ آپ کو کیا پتہ ہر ذکر کا کیا معاملہ ہوتا ہے یہ سامنے سامنے بڑے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں مولانا مفتی صاحب یہاں تک میری نظر جا رہی ہے مولانا کتنے علماء موجود ہیں یہاں پر اللہ کی رحمت سے تو سب بچے ہیں یہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں مفتی صاحب جن کو میں مفتی شجا بول دیتا ہوں غلطی سے مولی فران کا ایک ہی مرید ہے مفتی احمد صاحب یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور بھی کتنے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سب بچے ہیں اگر کوئی بات نہ مان کے دل دل میں بھی ذکر کرے فائدہ نہیں ہوگا پہلے بتا دیتا ہوں حضرت حالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ کے سامنے تسبیح لینا اور اس وقت ذکر کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ اگر جنید بغدادی ہیں اگر میں نہیں ہوں اگر آپ جنید بغدادی ہیں تو حضرت شیخ عبدالقارد جلانی رحمت اللہ علیہ ہم بھی کم نہیں ہیں ایک وقت میں دو چیزیں نہیں آسکتی یا ذکر آئے گا یا بیان آئے گا اور جو شیخ سے پوچھ کے ذکر نہیں کرتا ان کے حالات آو آکر دیکھو کیا ان کا حشر ہوا ہے آکر پتہ کرو آکر آدھے پاگل ہو گئے نینے غائب ہو گئیں چڑ چڑ غصہ دوسروں کو حقیر سمجھنا پاگل سمجھنا بے حقیر سمجھنا چوبیس گھنٹے کا ذاکر کون ہے سب سے بڑا ذاکر کون ہے سب سے بڑا ذکر کرنے والا کون ہے جو چوبیس گھنٹے اللہ کو ناراض نہیں کرتا ایک نظر خراب نہیں کرتا جتنا شیخ نے بتایا اسے آگے مت بڑھو حضرت تھانویر احمد علیہ سے کسی نے پوچھا کہ شیخ سے ذکر کیوں کیا جائے پوچھ کر کیا ذکر سے اللہ نہیں ملیں گے کیا فرمائے ذکر سے ہی اللہ ملیں گے لیکن تلوار جب کارٹی ہے جب سپائی کے ہاتھ میں ہو تعالیٰ کھلے گا کنجی سے کنجی کسی کے ہاتھ میں ہو ایسے پھوک مارنے سے کھل گیا پتا چلا آنکھی کھل گئی نیچے گرے ہوئے ہیں تو حضرت مجدد نے فرمایا کہ نقصان ہوگا دیکھیں کتنی بار آپ لوگ حدیث سنے ہوئے ہیں آپ نے کہ میں قسم کھا ستا ہوں کہ ہمیں فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے چیخ ہے حدیث واقع ہے نا اور غشیت عمر رحمہ اللہ کی رحمت نے ڈھاپا ہوا ہے مفتی نعیم صاحب پرسوں کھانا کھا رہے تھے تو مفتی نعیم صاحب نے فرمایا کہ دیکھو بھئی جہاں یہ چاہے مجلس میں دو لوگ کیوں نہ ہو چاہے دو لوگ کیوں نہ ہو تو فرمایا کہ فرشتوں میں ڈھاپا ہوا ہے نظر تو نہیں آرہا نظر آرہا ہے نہیں نظر آرہا ہے غشیت عمر رحمہ اللہ کی رحمت میں ڈھاپا ہوا ہے نظر آرہا ہے نہیں نظلت علیہم سکینہ اللہ کا سکینہ ناظر ہو رہا ہے تو دل میں مزہ آرہا ہے سکون آرہا ہے نہیں آرہا یہ تو پکی دلیل ہو گئی نا یہ دلیل جب اتر جائے گی تو جو نظر نہیں آ رہا اس پر بھی یقین پڑھ جائے گا وَذَكَرْهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ اِنْدَهُ آسمانا میں ہمارا ذکر وہ رامے پتہ نہیں لیکن سکون اور اتمنان اور مزا اور خوشگوار کوئی کیفیت ہے اس کو آپ کوئی بھی نام لے لیں صرف بھائی یہ تو محسوس ہو رہی ہے نا بھائی ورنہ کیوں آتے یہاں تو جب یہ محسوس ہو رہی ہے تو خود بخود اسی چیزوں پر بھی اعتماد آ جائے گا اٹھنا بیٹھنا اللہ معلوس ہی رہے انتلالے فرماتے ہیں قُنُو مَعَسْ شَادِقِينَ کی تأثیر کیا ہے اے خالطُہُم لِتَقُونُ مِثْلُہُمْ اتنا شیخ کے ساتھ رہو کہ تمہاری رفتار ہماری رفتار گفتار کردار تعلق معلہ ہمارا بولنا چالنا اٹھنا بڑھنا ہمارے بال ہمارے کپڑے اور جتنی چیزیں ہیں وہ سب شیخ کی ٹرانسفر ہمارے اندر ہو جائے ٹرانسفر ٹیکنولوجی ہے فنا تو اتنا ہو جاؤں اے شیخ آپ کے ذاتِ عالی میں جو ہمیں دیکھ لے آپ کا دیدار ہو جائے اصل تو یہ ہے اس بیٹھنے کا مقصد اور کیا ہے آپ سوچو کہ ایک اللہ والا سو سو دفعہ ذکر کر رہا ہے جس کی رات دن کی زندگی اللہ پر صدا ہے ہم ان سے آگے بڑھ گئے اس کا مطلب ہے ان سے زیادہ سمجھتے ہیں ان سے بے حضرت پوچھ دیتے ہیں ان سے کہ بھئی اگر امام صاحب کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تین دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنا پڑھتے نہیں پڑھتے اتنی بڑی دعا اتنی بڑی عبادت لیکن ایک بار چھیک آگے پڑھوں سجدہ اور رکو تین بار پانچ بار سات بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تیس تیس مرتبہ پڑھتو پڑھو پڑھتے نہیں پڑھتے پڑھتے مشکات شریف کی حدیث صفحہ نمبر ایک سو اٹھاسی تینوں کل جو تین تین بار پڑھ لے گا صبح و شام جادو سے نظر سے حسد سے ارشر سے اس کی حفاظت ہوگی ایسا ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تین سو مرتبہ پڑھو پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں تصدی فاطمہ کی کتنی برکتیں ایک ایک سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کیا ملتا ہے اس پر ہمارے تصوصے ایباروں ملتا ہے تین تیس مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک منٹ میں سب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ایک فاطمہ تین تین سو مرتبہ آپ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا پڑھتی نہیں پڑھتی یہ کیا ہوا جائے بھئی یہاں بھی اپنی اقل لڑاؤ پھر امام صاحب سجدے میں چلے گئے ہم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم امام صاحب نے سلام بھی پھیر لیا ابھی دکھ رکوم ہیں یہ نماز ہوگی نہیں ہوگی اعتماد نہیں ہے فائدہ نہیں ہوگا چاہے پچاس سال آتے رہو جو شیخ کہتے ہیں رک جاؤ رک جاؤ جانے دو ڈبل اصطاز ڈبل اصطاز شیخ کو آلات لکھو کہ بھئی میں میرے یہ چڑ چڑ نہیں ہے غصہ نہیں ہے ماباب دھا قدا کر رہا ہوں بیوی کے پاس دل پشوڑی کی باتیں بھی کر رہا ہوں موں میں گلاب جامن بھی رکھ رہا ہوں اس کی خطاؤں کو معاف بھی کر رہا ہوں غصہ نہیں ہے چڑ چڑ آج ایک مولانا کا خط ہے مفتی صاحب کا دوسرے شہر سے ان کا تو نام لینے کی بھی مجھے حرج نہیں ہے سن بھی رہے ہوں گے مجھے سو فیصد یقین ہے کہ سن رہے ہوں گے پھر بھی کہہ رہا ہوں مولانا خانے وال سے مولانا فضلہ کا خط آیا کہ میرے معمولات سب پورے ہیں اور میں تحجد بھی جو ہے پڑھنے لگاؤں چڑ چڑ ہے میرے اندر غصہ آ جاتا ہے ایمیل دکھا ستا ہوں کیا لکھا ہے فوراں آپ ذکر کم کر دیں فوراں ذکر کم کر دیں اپنا اور اگر باتیں ملکوی کر دیں ہسو بولو گناہ نہ کرو اتنا آپ ماشاءاللہ پڑھا رہے ہو اتنے بیانات ہو رہے ہیں اتنے لوگ آپ سے رجوع ہیں آپ اپنی مشین پر بوجھ ڈال رہے ہیں خود ہی پھر رونا پڑتا ہے اشار سے پہلے ایک سوال اور سربیکس کی طاقت کی دواء کا نام سنائے بھئے حافظ ڈاکٹر صاحب کیا ڈوز ہے اس کا روزانہ ایک اگر سو کھالے تو حافظ ڈاکٹر صاحب کچھ مدد کریں نقصان ہے کتما نقصان ہے بہت نقصان ہے کیوں بھئے آپ حافظ ڈاکٹر صاحب ایسا ظالم ہیں آپ نام شفقت ہے حافظ ڈاکٹر شفقت اور ظلم کر رہے ہیں مجھے ایک ٹیبلیٹ کی جازت دے رہے ہیں ہے جی موتیوں کا خمیرہ شیرہ ابرش مناب والا موتیوں والا وہ اصلی موتی والا یہ نہیں ہے کہ وہ زیور سے نکلی ہیرے توڑ کے توڑ کے اس میں ڈال دیا یہ آپ میری طرف دیکھئے کہ یہ یہ انگلی کا پور ہے آدھا نہیں یہ اتنا صرف یہ شیرہ موتیوں والا اچھا ہے یا برا اچھا ہے پورا چمچہ کھا لیجئے پھر انشاءاللہ تعالی لوٹا پریڈ ہوگی اور بیت الخلا ہوگا اللہ کا نام کتنا بڑا نام ہے بھئی یہ سب چیزیں کیا ہیں جن کا میں نام دے رہا ہوں کھانے پینے یا دباؤں کا تو اللہ کا نام جتنا لہنا ہے لیتے چھوے جاؤ اور کوئی نماز ہے نفل تلاوت قرآن پاک ہمارا صحیح ہے وہ ستر ستر ہزار مرتبہ بغیر شیف سے پوچھے پڑ رہے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح پڑھو انشاءاللہ تعالی اعتدال کے ساتھ رہو اممہ بلا رہی ہے بیٹا 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 بہوش ہو گیا شاید دیکھ رہا ہے دیکھا مانے جا کے اللہ 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 ارے بھئی ماں کے جواب تو دو اللہ کے بندے ہیں جی کیا ہے امم میرا ذکر آپ نے کیفیت تھی میرے ہوا میں اڑ رہا تھا ابھی تیسرے آسمان تک پوچھا تھا آپ نے جھٹکا میرے کو دے دیا ارے بیٹا بیٹا زمین پر آجا پہلے تخنہ تو کھول حرام کام کر رہا ہے تخنہ تو چھپا ہوا ہے تیلی ویسن پر بیٹھے ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ او بھائی کیا ہوا ایسے گھنٹی پرو کر رہا ہوں بھائی تیرا لہول تو تجھ پر لہول پڑھ رہا ہے یہ جو اچھو بیس گھنٹے اللہ کو خوش کرتے ہیں یہ اللہ کے پاس کیا ان کا مقام ہے ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں ایک بھولو پہلوان جانتا ہے نہیں وہ نہیں لوں گا وہ کبھی کوئی سن لیتا ہے اس کا بھائی ہے یا بھتیز ہے وہ یہاں دو طفعہ آبی چکا ہے تو محمد علی کی لے لے لو گا اکیس دیسی مرگیوں کا سوپ اکیس بٹیر اکیس بٹیر کے انڈے اور اکیس مرگیوں کے انڈے ہے جی او جی رات کو اتنا زہر چاٹ لیا اتنا منہ سا کتنا جی چلے رہے اتنا چاٹ لیا آپ کو کیا ہے اس کی مرگی جو زہر کھا رہا ہے کم کھائے یا زیادہ کھائے اچھا چلو اتنا کھا لیا یہ باکسنگ کر سکتا ہے یہ معاملہ ہے جو ذکر ہم زیادہ کریں ذکر کو منع نہیں حضرت نے کیا فرمایا تھا یہاں ذکر کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے اذکر اللہ ذکراں کثیروں لیکن کس میں کتنی کاکت ہے بھائی بابا کتنا تلاوت کرتے تھے قرآن پاک لوگوں کو پتا کتنا بابا قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے آخر میں ایک رکو بھی نہیں پڑھ سکتے تھے اتنا بیمار ہو گئے تو کیا اللہ تعالی بابا کو پہلے کا ثواب نہیں دیں گے اللہ تعالی کے پاس بابا چلے گئے بابا نے جو عبادت ہے کہ اس کا ثواب نہیں ملے گا ہم کیوں ذکر سے روتے ہیں کسی کو بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ دروس شریفی ایک تصمیح پڑھو چھوٹے دروس شریف کی مختصر دروس شریف کی اب ہمیں بتا دے جاؤں منا جاتے مقبول پڑی جو پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ روزانہ ایک منزل پڑھنی ہے وہ پڑھی بشتی دیور کا ساتھویں ایسا پڑھا حضرت کی کتابیں کتنی پڑھی ہیں حضرت کی کتابیں 1983 کی 87 کی جب حضرت والا 800 800 مردوہ ذکر فرما دیتے ہیں لیکن اب کیا ہوا آپ کو مثال لیتا ہوں ایک صاحب مرنے والا تھا یا ڈاکٹروں نے کہا کوئی صورت نہیں ہے بن سلوڑ پہ رہتا تھا اس کو فوراں کوئمری لے جاؤ جلدی ٹھیک ہو جائے گا وہاں جب کوئمری پہنچے تو مرنے کے نزدیک پہنچ جائے گا ایک آدمی سے پوچھا کہا بھئی اس کو فوراں واپس بن سلوڑ لے جاؤ وہ کس نے کہاں یہاں لے آؤ ڈاکٹر بھی پاگل ہے بس بن سلوڑ پر جا کر اس کا موں سیلنسر کے ساتھ لگا دینا کہا جی بھا پجام آدمی ہے وہ آدھی ہے دھوئے کا اس کو آپ لے آئے صاحب ماؤل میں کوئمری کی فاقیوں پر تو بھائی یہ گناہ جو ہے نا بھائی کو ذکر کر رہے ہیں خدا کی قسم کسی کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں یہ جو حالات ہیں جو مجھے پتا ہے وہ بتا رہا ہوں کہ کسی کو ٹارگٹ کرنا یا کسی کے لئے بیان کرنا ابھی اللہ سے اخلاص مانگا ہے ابھی ریا سے بچاؤ اب ہم ایک کے لئے بیان کریں اتنے سارے لوگ بیٹھیں بیس ملکوں سے زیادہ بیان سنا جا رہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں کیا جو ہم کسی ایک کے لئے بیان کریں اس کا بہت زیادہ مشکل ہے اتنا زیادہ آپ سوچ نہیں سکتے جو وظیفہ ملا ہزار دفعہ ہزار دفعہ گناہ نہیں چھوڑیں گے جو سب سے بڑا تعویز ہے تو یہ آج اس لئے کسی ایک کے لئے تھوڑی بات کرنا ہوں یہ تو مسلسل کا مسئلہ ہے مسلسل کا مسئلہ ہے بھولو پہلوان اب تو بھولو پہلوان کہہ سکتا ہوں دس ہزار مرتبہ جس ذکر سے پہنچے گا اللہ تک نہ ہم لوگ سو دفعہ سے انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے بھولو پہلوان کی طاقت ہمارے پاس کہاں ہیں وہ بادام پستہ کھاتا ہے بالٹی دوچ کی پیتا تھا اس میں بادام پستہ بلائی احران نہیں ہونا آپ لوگ پیدا بھی نہیں ہوگے جب اس وقت اصلی گھی اس میں ڈالا ہوا ڈنڈ بیٹ لگاتا تھا اور بادام پستے یوں کر گیا ایسی طاقت اللہ نے دیتی اس کو اب اس کے لئے دس ہزار کیا ہے اور ہم اگر پڑھیں دس ہزار تو بیوی سے پوچھیں گے آپ کو کہیں دیکھا ہے ظاہری بات ہے نا بھائی میٹر بھوم جائے ہم لوگوں کا بھی سرطاز میں آپ کی بیوی ہوں بیوی ہیں چلو شاید نکا ہوا ہوگا اب ایک چریہ شاید نکا ہوا ہوگا کتنے منٹل چیس ہوگئے آپ یقین کرنا کرنٹ لگی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ظلم ہے کہ ہم نے اللہ کا نام لیا اور ہم نیندے غائب ہو گئیں اور ہمارے کوئی چڑچر غصہ آنے لگا بھائی اپنی طاقت دیکھ کر کرو گئے نا کام ایک پروفیسر صاحب تھے وہ بشارے جو ذکر زیادہ کرتے تھے ان کے ہاتھ جوڑتے تھے ایک وہ مانتا ہی نہیں تھا کہا نہیں تم لوگ بے حکوف ہو میں زیادہ اکل مند ہوں بھائی 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 کہاں اللہ معاف فرمائے اب ہمارے صافی جاتے ہیں حج عمرے پر کیا زیادہ ذکر نہیں کر سکتے کہ تلاوت زیادہ نہیں کر سکتے آپ جا کیوں رہے ہیں وہاں پر بھائی اپنی سہد دیکھے جتنا دروشری مدینیشن میں پڑھنا ہے پڑھو اب عبادت بڑھا دی عورت وہ دیکھ رہے ہیں وہاں کیفیٹیریا کے اندر فلمیں دیکھ رہے ہیں ایک مثال بتا رہا ہوں سچ بتا رہا ہوں ایسے نہیں تیرا مثال میں لیکن میں کسی کے لئے کیوں بولوں بھائی میں ایک مثال بتا رہا ہوں تو جو تلاوت چار چار پارے روز کر رہے ہیں اتنے تصویوں آپ پڑھ رہے ہو میرے بھائی اور حجم کو دیکھ رہے ہیں حضرت والا کے ساتھ حجبر جو جائے وہ کوئی صحیح آدمی ہوگا نا لیکن شیطان اور نفس تو ہمارے ساتھ بھی ہے ایند خانہ کعبہ میں حضرت والا کی گھٹنے پر ہاتھ رکھتا کہہیں کہ حضرت والا یہ انڈونیشیا کی لڑکیاں تو دیشیں پیجاما سفید اسکار سفید پیجاما سفید کرتہ سفید اسکار سفید حضرت کیان کی چہرے پر نور ہے لگ رہی ہیں کبوت رہی ہیں حضرت نے کہا میں بے وقوف کہیں گا ایک تھپڑ ماروں تجھے خانہ کعبہ کا مور نظر نہیں آرہا لڑکیوں کا مور نظر آرہا اور شیطان پھسا رہا ہے حضرت دیکھئے حضرت دیکھئے یہ تو دیکھو گئی اللہ تعالی کیا چاہتے ہیں بھائی جو رب چاہیے زندگی گزار نہیں ہے من چاہیے زندگی نہیں گزار نہیں ہے حضرت ابھی یہ واقعات سناؤں گا تو ظاہری بات ہے یہ بیان رہ جائے گا یہ اتنے واقعات اتنے واقعات آپ کے سوچ بھی نہیں سکتے تو پروفیسر صاحب بس ذکر میرے بھائی پہلے قرآن پاک سے ہی کراؤں میرے بھائی ماں باپ کی آہا لے رہے ہیں کہ ماں باپ اس تلاوت کو کہیں کہ بیٹا جلدی سے جا کے دوائی لے آؤ پوچھو مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں کوئی ہے ہی نہیں دوائی ضروری ہے تو اس وقت اللہ تلاوت کرتے ہوئے ملیں گے یا ماں کی فدمت میں ملیں گے سیدھی سے بات ہے نا بڑے آسان بات ہے ماں باپ تڑپ رہے ہیں یا کوئی بھی تڑپ رہے ہیں اور کوئی ہے نہیں دیکھنے والا ازان ہو گئی مغرب کی اور جان کا خطرہ کے معاملے کی بات ہو رہی ہے پوچھو مفتی صاحب ہون سے کہ جان کا خطرہ ہے یا کوئی بھی ایسی بات ہے شرعی طریقے سے پہلے پوچھ لے آدمی اللہ رہم فرمائے سب کے گھر میں ہمارے گھر میں اللہ خوشیہ آتا فرمائے لیکن غم دکھ تو ہوتی ہیں اب اس کو اللہ جو رہے ہیں وہاں ملیں گے ماں کے پاس نابینا یہ نماز پڑھ رہا ہے جنگل میں نابینا گزر رہا آگے کونہ ہے یہاں کی طرح تھوڑی گاؤں میں جو کونہ تھوڑے بڑھا آگے اور اوپر کر دیے جائے اب یہ اس میں گرنے والا ہے اب نماز اس کو توڑ کر اس کی جان بچانی ہے اگر میرا بندہ ٹوٹ پوٹ گیا اس کا فریکچر ہو گیا سر پڑ گیا نابینا بچارہ ہے اس کا کیا معاملہ ہوگا تو دوبارہ نماز پڑھ رہنا بھائی ماشاء اللہ تو کہیں کیسے پینا دینے بھائی اب مشکل ہم نے ڈالا ہے وہ پروفیسر صاحب کو مان کے ہی نہ دیں گھر سے نکلا پھر فیال آئے لیلی کا نام تو کسی مسلمان بہو بیٹی کا ہو گئی نہیں اس لیے لیلی بول دیتے ہیں لیلی لیلی اوہ تھرڈ فلور سے اوپر سے جان گیا سرکاج کیا بات ہے کہا میں اپنا چشمہ اور رمال بھول گیا ہوں اوپر سے پھیکو کہا سرکاجی کی کہنے پھیکو جڑا تسی وہ جی تھرڈ فلور سے پھیکی ہے کہا تسی پھیکو اسی بڑے چیمپین ایک کرکٹ دے جی بڑے بڑے کیچ پکڑے سان اس نے کہا سرکاج پہلے کیا پھیکوں کہا پہلے چشمہ پھیک اسے چشمہ پھیکا یہ کلٹی نیچے چشمہ شیشے پہشے ٹوٹ گئے سارے اور چشمے کی شکل ایسی ہو گئے وہ کمانی ایسی ہوتی ہے ایسی شکل ہو گئی کہا خبردار رمال نہیں پھیکنا میں اوپر آکے لیتا ہوں کیا بولے بھائی کھسک دی بجارے کی نا ایسے ایسے واقعات پھر ہم نے خود دیکھ رہے ہیں ابھی بھی دیکھ رہے ہیں واقعات کیا بچاروں کی حالت ہے لیکن بس وہ جب مشکل میں آ جاتے کچھ ماہ پہلے ایک صاحب خانکہ میں آئے اپنے دوست کو لے کر آٹھ دن سے نین نہیں آ رہی تھی اس کو آٹھ دن سے نین نہیں آ رہی تھی سات آسپیٹل میں سات بڑے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا تھا ان کو سارا سمجھایا اتنا ذکر اتنا ذکر ایسی باتیں کرتے تھے نین نہیں آ رہی نا چھت پر ڈال دیا فرما بردار نعوز بلہ اولاد نے فرما بردار تنزیہ کہہ رہا ہوں بیغم صاحب اور اولاد نے اوپر چھت پر ڈال دیا اس کو سارا سمجھایا اس کے بعد میں اشار کی نماز پڑھنے آیا نماز شروع کی یا اللہ یہ امی چلا نہ جائے اصل بات تو بات ہی نہیں گی وہاں تہری بات ہے انسانیں نماز کے اندر خیال آنے لگا پریشان نہ لگ جیسی نماز ختم بھی میں نے جلدی دیکھا تو پیچھے دوسری سطح میں کھڑا ہوا تھا وہ آدمی میں نے کہا بھائی یہاں آنا آپ رات کو جب نین نہیں آتی تو کیا کرتے ہوں کہا ذکر کرتا ہوں میں نے کہا بھائی اگر آپ کو مجھ پر اعتماد ہے کس لیے آئے ہیں بھائی تماشا دیکھنے سے آپ لوگ نہیں آئے ہمارا بیان تو خطرے میں ہے کہ پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو آپ لوگوں گا تو سو فیصد قبول ہے آپ لوگ کس لیے آئے بھائی ہمارا تو لٹکا ہوا ہے جا ہے تکبر ہے ریا ہے عجب ہے خطرے میں ہیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا قبول ہے یا نہیں آپ لوگا تو سو فیصد قبول ہے اللہ کے لیے آپ آئے ہیں میں نے کہا آپ نے ایسی حالت تھی کہ مجھے مکہ مار دے آٹھ دن سے نہیں سویا ہوا رات دن سے میں نے کہا آپ نے اتنے ڈاکٹر کو آزمائے ہیں اب حضرت کس غلام اور بھنگی کو بھی آپ آزمالو شیخ العرب والاجم عارف باللہ عزت مولانا شاہکی محمد افطر صاحب رہنطلال کی نصیت ہے آپ کو بتا رہا ہوں آپ ذکر ابھی کچھ نہ کریں تلاوت نہ کریں نفل نہ پڑھیں فرض واجب سنت موقع تر حسین بولیں میرے تو دیکھنے لگا میں نے کہا یا اللہ بتا لیجئے پڑھوڑ دیکھ ہم تو پتا ہے کسی وقت جو چل پڑھتے ہیں گاچھا میں نے کہا اچھا کیا بھئی ہمارے سندھی میں سفید کو اچھا بولتے ہیں ہم دل میں بولتے ہیں کارو وہ کہہ رہا ہے سفید ہم کہتے ہیں کالا دل میں مثال ایک بتا رہا ہوں سچ مجھ چھوڑی ایسی باتیں ہوتی ہیں سال چلے گئے تیسرے دن وہ آئے مجھے گلے لگا کر میرے ہڈیاں بچ گئیں ٹوٹتے دوٹتے کہا دوسرے دن میں ایک دن بات مانی دوسرے دن دفتر گئے چھت سے بیٹوں نے بیوی نے نیچے لے آئے تیسرے دن وہ صاحب آ کر بتائے کہ ان کی والدہ بوڑی بیوی اور بچے حضرت والا وہ جھولیاں پھیلا کر دعائیں دے رہے ہیں کوئی خرچہ نہیں کوئی دوائی نہیں سب سے بڑا ذکر سب سے بڑا تعویز دقویٰ ہے اور اتنا بڑا تعویز اتنا بڑا ذکر ہے کہ اللہ مشکل سے نکال دیں گے اپنی رحمت تمام ایک نہیں تمام مشکلات سے نکال دیں گے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے غیر شرعی تقریبات میں بیٹھے ہوئے ہیں سنت پر عمل پورا ہے نہیں اب یہاں تو آپ صبح تین دن صرف آ جائے ہیں صبح دس سے لے کر رات کے عشاء کے اعظام تک دیکھو کیسے کیسے لوگ آتے ہیں ہماری طرف سے کیا جواب جاتا ہے لیکن یہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب سید سروت صاحب تعویزات کے جنرل سیکیٹ لی ہیں یہ یو انو والے بھی ان کو بھلا رہے ہیں لیکن جان نہیں رہی ابھی کیونکہ وہاں بھی بڑے مسئلات ہو گئے اقوام متحدہ میں جو آ رہا ہے کرے ہیں میرے پر بندش میرے ملک کو خطرہ ہے اب اس لئے ان کو بہت بڑا عمل کوئی شاہی ہے اور جو تعویز بھائے ٹھپے مار رہا صبح و شام زافران کے اب یو انو کے دفتر میں ان کو ائر کنڈیشن کمرہ مل جائے گا پھر یہ پوچھیں گے کس لئے آئے ہو تم بھائے تو یہ ہو سکتا ہے یہاں سے پھر چلے جائے ماں ہمیں نہیں پتا ان سے پوچھو کہ اب کیا حالات ہیں اور جب کہا جائے مانتے کتنے ہیں گھر سے خرافات نکال دیں جماعت کی نماز پڑھیں گھر والوں سے یہ لانتی چیزیں گھر سے نکالیں گھر کی خواتی نماز پڑھیں پیسہ کتنا چاہیے پہلے تو کالے بکرے آنے کی فکر ہوتی تھی اب مہنگا ہی بڑھ گئی اب بیس بٹر لے آتے وقت بدل رہنا بن بٹر بٹر کا کیا قصور ہے بھائی بچارے کا کوئی تیتر کوئی بٹر کوئی کیا ہے کیا ہے ان چیزوں کا وہ ہے صلی اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے